السلام علیکم جی آپ سب کو میرے چینل پر بہت بہت خوش آمدین جیسا کہ آپ کو بتا کہ میں اکثر ہی پریکٹیکل کی نوٹ بکس آپ کو شو کروا رہی ہوتی ہوں تو میں نے کہا آج آپ کو ایک اور پریکٹیکل کی نوٹ بک دکھا دیتی ہوں کہ میں نے وہ کس طرح سے بنائی ہے میں نے تو نہیں بنائی خیر میری ایک کزن ہے میں ان کے گھر گئی تھی تو میں نے کہا چاہے تو آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ پریکٹیکل کی نوٹ بک کیسے بناتے ہیں تو یہ ان کی نوٹ بک ہے اور وہی دکھا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ کیمسٹری کی پریکٹیکل کی نوٹ بک ہم نے کیسے بنانی ہے شروع سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی نوٹ بک ہے یہ اور فرسٹ پیج پیس کے کیا کا کیا لکھا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اور اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے اور سارٹیفیکیٹ پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے اپنے سکول کا نام جہاں سے آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد ایسے آپ کو یہ آتی جائیں گی نظر آگے آگے کتنے آپ نے تجربے اس میں لکھنے ہیں اور تجربوں کے اندر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے اس کی ریٹنگ کیسے لکھنی ہے اور یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گی یا دیکھ سکیں گے باقی آپ اپنی پریکٹیکل کی نوٹ بک بہت اچھے سے بنائیں اچھی سی پیاری سی رائٹنگ سے اس کے اوپر لکھیں اسی کے رائٹنگ کے اور یہ سب کچھ جو گراف وغیرہ بنانے ہوتے ہیں اس کے ہی نمبر ملتے ہیں دو نمبر میرا خیال ہے ہوتے ہیں یہاں پہ پنجاب میں تو یہ کافی کے اور اس کے اوپر شیٹ بھی بہت اچھی سی مطلب ڈیکوریٹ کر کے چڑھائیں یا پھر صاف ستری سی مطلب نوٹ بک آپ ان کے سامنے دیں جا کے تاکہ آپ کا امبریشن ایک زیمینر کے اوپر بہت اچھا پڑے اور اسی طرح میں آپ کو بتاتی جانوں کہ یہ جو نوٹ بک ہوتی ہیں پریکٹیکل کی اگر آپ لوگ فرس ٹائم دے رہے ہیں جیسا کہ نائنٹ سوری نائنٹ اور ٹینت کا کٹھا پریکٹیکل ہوتا ہے تو ٹینت والے بچے جو پریکٹیکل دیتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وائیوہ کی کوئیسٹنز وغیرہ کہاں سے آئیں گے اور وہ ہم سے کیا سوال کریں گے تو آپ کو میں بتاتی جانوں کہ یہ سب کچھ بھی اسی نوٹ بک کے اندر کوئیسٹنز دیئے ہوئے ہوتے ہیں وائیوہ وائس کے نام سے اور آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیا کریں اس کے نیچے آپ کو مختلف ایسے ٹاپکس مطلب دیئے ہوئے ہوتے ہیں ذرا سوچئے اگر ایسے ہو تو کیسے ہو اس طرح سے کر کے پتہ ہے نا آپ کو اس کے پر لکھا ہوتا ہے باقی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کرنڈلی مجھے بتایا کریں تاکہ میں مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز بنا کے لگا دوں اس طرح سے آپ دیکھنے یہ تجربہ نمبر اب کون سا آیا ہے پانچ اشاریہ چھے پانچ اشاریہ چھے تجربہ نمبر ہے درکار سمان لکھنا ہے اس کا طریقہ کار لکھنا ہے آپ نے اور اس کی یہ ڈائیگرام ڈرو کر دینے آپ نے کہ یہ کس طرح سے ہوگا آگے تجربہ نمبر سات آگیا پانچ اشاریہ سات اس کے لئے بھی سمان جتنا آپ کو چاہیے یہ طریقہ چاہیے جو ہے اس کو بنانے کا سارا اس طرح سے آپ نے کاپی کو بنا لینا ہے اور آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہماری کاپی جو ہے وہ بری بن گی ہے یا ایسی بتانی مجھے بری تو نہیں کسی کی بھی بنتی خیر سب کی جیسی بھی جیسی بھی بنے اپنی طرف سے ہر بندہ بہت ہی اچھی بناتا ہے اور بری کسی کی بھی نہیں بنتی پریکٹیکل کی نور وہ خاص طور پر اور کیا آپ کو میں بتانے والی تو مجھے بات بھول گئی ہے باقی اگر آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی ٹیچر نے آپ کو نہیں بتایا یا پھر آپ کو ان سے پوچھنا یاد نہیں رہا کہ کون کون سے طریقے کے اندر مطلب جیسی یہاں پر سامان لکھا ہے سب سے پہلے تجربہ نمبر لکھا ہے پھر درکار سامان لکھا ہے طریقہ لکھا ہے طریقے کے اندر ہم نے کیا کیا لکھنا ہے درکار سامان کے اندر ہم نے کیا کیا لکھنا ہے وہ سب کچھ آپ ادھر سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ اس کی اہتیاتیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو کرتے یہ پریکٹیکل کرتے وقت کیا کہا اہتیاتیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو مجھ سے جب میرا پریکٹیکل ہوا تھا فرسٹ یور سیکنڈ یور کا ہوا تھا نائن تریند کے تو ہمارے کرونا کی وجہ سے کینسیل ہو گئے تھے انہوں نے مجھ سے فیزکس میں فیزکس کا میرا ہوا تھا اور کمپیوٹر اور کمپیوٹر اور میت کا تو ہوتا نہیں یا میت ہوتی ہے ساتھ بس یہی پریکٹیکل ہوا تھے میرے اور کیمیسٹری تو میری تھی نہیں فیزکس کے اندر میں اتسا انہوں نے دو کوئیسٹنز پوچھے تھے اور وہ میں نے اچھے سے بتا دیا تھے اور اگر آپ کو کوئیسٹنز جو ہیں وہ صحیح سے نہ بھی آتے ہوں تب بھی آپ نے جو ہے گبرانہ نہیں ہے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ کوئیسٹنز مجھے اتنے صحیح سے نہیں آتے آپ مجھ سے کوئی اور کوئیسٹن پڑ لیں یا کوئی اور سوال کرنے تو وہ آپ سے کوئی اور سوال کر لیں گی بلکل بھی پریشان نہیں ہوتے پیپر کے اندر اور وائیوہ سنتے ہوئے تو بلکل بھی نہیں ہوتے مجھے اتنے مجھے اتنے مجھے اتنے کے بعد جو ہے ختم ہو جاتی ہے یہ کاپی 13.1 پریکٹیکل نمبر پہ جواب کا پریکٹیکل نمبر 13 پریکٹیکل نمبر مطلب آپ نے ٹوٹل 13 پریکٹیکل لکھنے ہیں کیمسٹریٹی نوٹ بک کے اوپر اور یہ سب پریکٹیکلز آپ کو آپ کی کاپی کے سٹارٹ میں دکھ جائیں گے اس کی حدیاتیں وغیرہ لکھنی ہے اگر آپ کو اپنی کاپی سے سمجھ نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو سے دیکھ لیں اس کاپی کو آپ اپنی ٹیچر سے چک کروانے اور اس کے پر سائنس لازمی کروائیں اوکے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور انشاءالا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ